انہوں نے جو پرائیم نیسٹر کو یہ کہا کہ تھریٹ کوئی نہیں تھی ان کی پرائیم نیسٹر نے لیکن یہ خطرہ تھا کہ جب باہر نکلیں یا آئیں تو ان کے ساتھ کوئی شرارت نہ ہو نیوزیلینڈ ٹیم کو کوئی تھریٹ نہیں تھا انہوں نے ڈراما کیا ہم سے اب تک کچھ شیئر نہیں کیا کہا وزیر داخلہ شیخ رشیدتہ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑا بیان کہا بلیک کیپس کو اتنی سیکیورٹی دی جتنی نیوزیلینڈ کی فوج نہیں ہے پریس کانفرنس میں سب بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ میسیج ان کے جانے کے بعد آیا تھا پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرے گا یا نہیں وزیراعظم امران خان نے بتا دیا بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کوئی بھی فیصلہ تنہا نہیں کریں گے ہم سایہ ممالک کی مشابرت اور طالبان حکومت کی پیشرف دیکھ کر آگے بڑھیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا طالبان کی جانب سے کہ یہ گئے وعدے خوشائن ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ خواتین کو روزگار اور تعلیم کی اجازت ہوگی اپوزیشن کا مسئلہ کرپشن کی دولت ہے حکومت سیاست کی بجائے ریاست کے لیے کام کر رہی ہے اصلاحات نہ کرے تو الیکشن جیتنا زیادہ آسان ہے ای بی ایم مشین پر فواد چہدری کی ایک بار پھر گھن گرج کابینہ اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ میں بتایا ساتھویں مردم شماری اٹھارہ ماہ میں مکمل ہوگی نیوزیلین کی ٹیم کے واپس جانے پر کہا جرت بندی کی قیمت تو ادا کرنا پڑتی ہے قومیں اپنی قیمت ادا کرتی ہیں اور اگر آپ ایپسلوٹی نوٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنے پڑتی ہے پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات کا نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ الیکشن کی جوری کا ہے آئین میں لکھیں کہ جو آدمی الیکشن کے معاملے میں بداخلت کرے گا اس پر آرٹیکل سکس کا نفاذ ہوگا دھاندلی پر خدداری کی دفعات لگنی چاہیے پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات نہیں الیکشن چوری ہے لیگی راہنما شاہد خاکان اباسی بھی الیکٹرونک ووٹنگ کے خلاف میڈیا پر دلائل دینے لگے احسن اقبال نے تو الزامات کی بوچھار کر دی انتخابی اصلاحات پیکج کو انتخابی دھاندلی کا پیکج قرار دے دیا بولے جس چیف الیکشن کمیشنر پر تنقید کی جا رہی ہے ان کا نام حکومت نے خود ہی تجویز کیا تھا کہا نادرہ کو بھی استعمال کر کے دھاندلی کا بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے ووٹر لسٹ کو نادرہ میں دے کے اور نادرہ کے ذریعے ڈیٹا کو ای وی ایم سے لنک کر کے اپنے من مرضی کے بوگس ووٹ ڈال کے یہ الیکشن کو چورانا چاہتے تو یہ سارا عمل نہائیت مشکوک ہے اہم وزراء کی شکایتیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائی طوانائی تابش کوہر نے استفادے دیا ان پر پی ایس او فیسکو اور مخلف پاور پلانٹس میں منظور نظر افسران تائینات کرنے کا الزام تھا شوقت ترین اصد عمر علی زیدی اور حماد اظہر ان سے خوش نہ تھے وزیر طوانائی نے تو تابش کوہر کو نہ ہٹانے پر وزارت تر چھوڑنے کی دھمکی بھی دی تھی اور کراچی میں ایک بار پھر بارش کی بیشکوئی محکمہ موسمیات کے مطابق نیا سسٹم کل رات داخل ہوگا بدین، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں تیز بارش کا امکان ہے موسیقی